ہیلو فرنڈز آج ہم آپ کو ریویو دے رہے ہیں باگی کے اپیسوڈ 19 کا بہت ہی آسم قسم کا ڈرامہ ہے اور بہت ہی آؤٹسینڈنگ ہے پاکستان ہے بہت شوق سے اور بہت لوگ دلچسپی سے اس ڈرامے کو دیکھ رہے ہیں بانصبت پاکستان ہی نہیں اس کے علاوہ باقی بیگر ملکوں میں بھی اس ڈرامے کو بہت شوق سے دیکھا جا رہا ہے اسپیشلی انڈیا کے اندر اور جتنی مطلب بے سبری سے اس کے اپیسوڈ کا انتظار صرف پاکستانیوں کو ہوتا ہے بانصبت پاکی انڈیا کے بھی فہت زیادہ اس ڈرامے کو لائک کرنے والے فین فالنگز ہیں جو کہ اس ڈرامے کو بہت ہی شدت سے دیکھتے ہیں اور بہت دل کی گہرائیوں سے پسند کر رہے ہیں اور بہت اپیشیٹ کر رہے ہیں اس ڈرامے کی اندر سارے کریکٹر اپنے اندر بھی مثال ہیں اور سب کی ایکٹنگ بہت آسم ہے آج جو ہم آپ کو ریویو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے باگی کے اپیسوڈ 19 کا جیسا کہ باقی اپیسوڈ کے اندر آپ سٹوری دیکھ رہے ہیں تو اسی سٹوری کو آگے کنٹینیو کیا گیا ہے ڈرامہ تھوڑا تھوڑا کر کے سلو چل رہا ہے لیکن جو ہے بلکل سلو اپیسوڈ کے اندر بھی کہانی اتنی انٹرسٹنگ اور دلچسپ ہو رہے ہیں کہ دیکھنے والے کو بہت بے سبری سے انتظار ہوتا ہے اور بس انتظار اسی چیز کا ہوتا ہے جلدی سے ہفتہ گزرے اور نیکس ویکس نیکس اپیسوڈ آئے تو اب جو آج کے اپیسوڈ میں دکھایا گیا ہے جیسا کہ یہ جو ہے کنکاول بلوچ جو ہے وہ جو دبائی وغیرہ جاتی ہے اور پیکنگ وغیرہ دکھایا کرتی ہے اپنی ساری چیزیں شوز وغیرہ سینڈلنگ جو برینڈک بہت ایکسپینسیب ہوتے ہیں وہ سب ٹیک وغیرہ کر کر اپنے روم میٹ سے ملکے بات وغیرہ سب کچھ کر کے وہ وہاں چلے جاتی ہے اور جو ہے پھر وہاں پر دکھایا ہے وہ بہت خوش ہوتی ہے وہاں پر وہ اپنی لائیو بھی جاتی ہے وہاں پر ویڈیوز وغیرہ بناتی ہے اپنے فینز وغیرہ سے انٹریکٹ ہونے کے لیے اور وہاں پر دکھایا ہے کہ بتایا گیا ہے کہ وہ بہت ساری چیزیں شوپنگ وغیرہ کرتی ہے اس کے بعد وہ شوپنگ وغیرہ کر کر آتی ہے شوپنگ کر کے وہ اپنا جو روم میٹ ہے اور اس کا فینز اس کے لیے کافی ایکسپینسیب گفت لاتی ہے اپنی لیے لے کر آتی ہے اور بہت ساری چیزیں شوپنگ کر کر لے کر آتی ہے وہ اور وہ اپنے بہن بھائیوں کے لیے بھی کافی ساری چیزیں وغیرہ لے کر آتی ہے اور جب وہ دوبائی وغیرہ میں ہوتی ہے تو بہت مس کر رہا ہوتا ہے شہریہار اسے تو وہ اسے کال وغیرہ کرتا ہے تو اس کا نمبر وغیرہ آف جاتا ہے تو پھر وہ جب واپس آ جاتی ہے تو پھر وہ اس سے کانٹیک بعد میں کر لیتا ہے اور جو پھر بہت خوش ہوتی ہے کول بلوچ کے اور بہت اس کو بتاتی ہے کہ میں تمہارے لیے بھی گفت لے کر آئی ہوں دوبائی سے اور میں ایسی ہوں کہ ہر کوئی مجھے گفت دیتا ہے لیکن میں تمہارے لیے گفت لائی ہوں تو بہت خوش نصیب ہو تو یہاں پر ناظرین جو اس کی مطلب ان لوگوں کی شہریہار اور کول بلوچ کی یہاں پر مطلب پیار محبت مطلب دکھایا گیا ہے ایک طرح سے کہ ان کے بیچ میں جو کیمسٹری اب کیریئٹ ہو رہی ہے وہ دکھایا گیا تھا کہ اپیسوڈ اور انٹرسٹنگ بنایا جا سکے جیسے کہ اپیسوڈ پورا ہی انٹرسٹنگ ہوتا ہے ہر اپیسوڈ اپنے اندر ایک مثال ہوتا ہے لیکن اس اپیسوڈ کا مطلب جو ٹارگٹ تھا یا مطلب جو چیز کی وہ یہی تھا کہ ان لوگوں کا مطلب پیچ میں دکھایا گیا ہے کیمسٹری کریئٹ ہو رہی ہے اچھی طرح سے اور پھر یہاں پر آگے ہی دکھایا گیا ہے اس کی اندر اس اپیسوڈ کی اندر کے جو کول کے والد صاحب کا ایکسیڈن ہو جاتا ہے وہ شہر گئے بے ہوتے ہیں تو پھر ان کو کول وغیرہ آتی ہے پروس میں ان کے گاؤں وغیرہ میں اور جو ہے پھر وہ ان کی جو والدہ ہیں وہ اپنے بیٹے کے ساتھ بڑے ہسپیٹل جاتی ہیں تو پڑا چلتا ہے کتام وغیرہ کا اپریشن ہے اور کافی خرچہ وغیرہ آ رہا ہے اور جو ہے ڈیڑھ لاک سے زیادہ تقیر اکم درکار ہے جو کہ ان کے پاس نہیں ہوتی پھر آگے دکھایا گیا ہے کہ بیٹے اور ماں کے بیچ بحث ہوتی ہے تو بیٹا یہی کہتا ہے میں پیسے کہاں سے لے کر رہا ہوں میرے پاس اپنی پیسے نہیں ہیں اگر گھر بیچ کی یا مجھے کوئی کاروبار یا کچھ کرائے گا ہوتا تو وہاں سے کچھ پیسہ آتا تو میں کچھ کر سکتا تھا جتنا مجھ سے ہو سکتا میں کروں گا تو یہاں تک آج اس اپیسوٹ کے اندر یہ سب کچھ دکھایا گیا ہے اور پھر اس کی آگے کو اپیسوٹ بڑھاتے ہو اس میں دکھایا گیا ہے کہ جو ہے اس کی جو چھوٹی بہن ہے کول بلوچ کی چھٹکی وہ فون کرتی ہے اپنی بہن کو اور بتاتی ہے ساری سٹوری کے والد صاحب کے ساتھ کیا کیا ہو گیا ہے تو پھر کول بلوچ کافی اس ان کے سیڈ ہو جاتی ہے کہ یہ سب کیسے ہو گیا اور تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں تو اس کی چھوٹی بہن بتاتی ہے کہ میں تمہیں کال کر رہی تھی دو دن سے تمہارا فون آف جا رہا تھا جس کی جیسے بات وغیرہ نہیں ہو پائی تو پھر وہ بتاتی ہے اپنی مین کو کہ میں گئی بھی تھی اچھا میں آتی ہوں آسپٹل پھر آگے دکھایا گیا ہے کہ ٹریبل وغیرہ کر کے وہ آتی ہے واپس نا کول بلوچ اپنے فادر کے پاس دیکھنے کی کونسی آسپٹل میں کیسے ہیں تو ناظرین یہ والا جو سین ہے بہت زیادہ سینسیٹیف اموشنل اور بہت ہی زبرس قسم کا سین دکھایا گیا ہے جس میں کول بلوچ کا اپنے فادر سے اٹریکشن ہوتا ہے باتیں بغیرہ ہوتی ہیں مبیٹ پر ہوتے ہیں اور پھر دھونے دھونے والا فل ٹائم اموشنل قسم کا سین ہے تو مین جو اس کا پوائنٹ ہے مطلب اس ڈرامے کا جو سب سے بیسٹ سین جسے کہا جا سکتا ہے اس اپیسوڈ کا وہ یہی ہے کہ فادر اور ٹاٹرے کی بیسٹی جو باتیں بغیرہ ناراضگی شکواہ شکایت جو گول کے فادر کو اس سے ہوتا ہے وہ نہیں ملتا مو کہہ لیتا ہے کس طرح کیا دھرتا ہے وہ تو یہی مین ٹارگٹ جو مطلب مین چیز ہے نا اس کے اندر بہت زیادہ اموشنل اور انٹرسٹنگ اور بہت ہی گہری دکھائی گئی ہے اور جو ہے بہت ہی زبردست قسم کا آؤٹسٹینڈنگ پرفومنس دی ہے اس کے فادر نے اور جو گول بلوچ نے بھی بہت زودت قسم کی ایکٹنگ کی ہے مین اس ڈرامے کا جو سین ہے جو سب سے بیسٹ سین ہے وہ ہسپٹل والا سین ہی ہے بہت آؤٹسٹینڈنگ پرفومنس ہے کہ اگر سوپس دل کے لوگ دیکھیں تو ان کی آنکھیں نم ہو جائیں اور بھیگ جائیں یہی اس اپیسوڈ کی سب سے مین جو خاصی تھی جو کہ مجھے بھی پرسنلی بہت زیادہ پسند آئی اور بہت کمال کا اسپیشلی یہ سین تھا اور بس یہاں تک دکھایا گیا ہے پھر وہ ہسپٹل وغیرہ سے پاہر نکل جاتی یہ بات وغیرہ کر کر اور پھر جو ہے پھر باقی آگے جو ہے جو ہے انٹ ہوا ہے اس ڈرامے کا اسی چیز کو لے کر اور جو ہے باقی جو ہے بس اسی درامے پر اسی سین وغیرہ پر جو ہے بات میں یہ دراما اینڈ ہو گیا تو بس اس درامے کا جو مطلب مین چیز ہیں کہ کول بلو جو بھائی جاتی ہے وہاں جا شوپن وغیرہ کر کر آتی ہے بہت خوش ہوتی ہے بہنوں کے لیے بھی چیزیں بھائیوں کے لیے لاتی ہے اپنے فرینڈ کے لیے لاتی ہے شہر یار کے لیے لاتی ہے تو بس سب کچھ دکھایا گیا کس طرح سے لاتی ہے کیا ہوتا ہے خوش ہوتی ہے وہ اور ان لوگ کیا مطلب کیلئے ٹھوٹی ہے شہر یار کے ساتھ اور جو بات ہی دکھایا گیا فادر کے ایکسٹرن وغیرہ سین تو مین جو مطلب کچھ کنتی کے سین جو بیس سین تھے جو اس درامے کی مین مطلب جو ہیڈ لائنس ہیں جو یہی ہیں بہت سب کچھ کوئی چیز کی کبھی بیشی نہیں تھی تو یہ آج کا اپیسوڈ تھا نائنٹین بھاگی ڈرامے کا اور ہم نے آپ کو اس کا ریویو دیا ہے اور آئی ہوپ سو آپ کو پسند آیا ہوگا ریویو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا من بھولیں اور باقی ہماری ویڈیو بھی دیکھیں اور اپنی رائے کا اظہار کریں اور بتائیں آپ کو ہماری ویڈیو وغیرہ کیسی لگتی ہیں اور ہمیں اس بارے میں آگ آئی کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا من بھولیں بھولیں شکریہ بھولیں بھولیں